مدینہ تیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہم سن رہے ہیں دوسرے سال بدر کی جنگ ہو گئی تیسرے سال اہد کا خون ریز مارکہ ہوا اور یہ سارا قرآن جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کا بہت سارا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی جنگوں کو بیان کرتا ہے پوری سورہ انفال بدر کی جنگ کو ڈسکس کرتی ہے سورہ آل امران کا بہت سارا حصہ غزوہ اہد کو بیان کرتا ہے چوتھا سال ذرا سکوم سے گزرا لیکن یہودی کب چین سے بیٹھ سکتے ہیں خیبر میں جو گئے تھے اور مدینہ کے اندر اس طرح جن کی تاریخی غدر اور خیانت مکر و سادش کے اوپر مبنی ہے وہ ساپ اپنی بلوں سے نکلتے ہیں اور متحرک ہو جاتے ہیں کیونکہ اہد کے ریزلٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا وہ تو سمجھ دیتے ختم ہو جائیں گے مسلمان لیکن ابو سفیان تو ویسے ہی واپس چلے گیا مدینہ میں کچھ بھی اسے نقصان نہیں کیا اب بیس سردار نکلتے ہیں یہودیوں کے مکہ میں جاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا کچھ بھی آسل نہیں کیا ٹھیک ہے تم نے بندے ان کے قتل کیے ہیں پھر ایک جنگ کی تیاری کرو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں پھر یہی یہودی سردار بنو غطفان ایک مہت بڑا مضبوط قبیلہ تھا بدوں کا اس کے پاس گئے ان کو بھی آمادہ کیا کہ بھئی ایک تحادی فوج بنا رہے ہیں ترغیب دی زور لگایا نہیں نہیں اس طرح مکہ کے چار ہزار اور باقی قبائل کے چھ ہزار ملا کے دس ہزار کی تحادی فورسیز انہوں نے تیار کر لی یہودیوں نے آج بھی دنیا کی جنگوں کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو یہودی دماغ ہی ہے وہی یہ فتنہ فساد کے لیے کرتے رہتے ہیں اگر کچھ نہ بنے تو فلسطینیوں کے اوپر ہی اپنا غصہ نکالتے ہیں اور ہر رمضان ہم سہریاں افتاریاں کر رہے ہوتے ہیں ادھر بمباری کرتے ہیں مسجد اقصہ کا جو صفے ہیں ان کے خون سے لطپت ہوتی ہیں اللہ اکبر تو ایک بھرپور حملہ کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں کوئی مسجد کے امام ہی تھوڑی تھے حالات پہ نظر تھی اور پوری یعنی کے معلومات رکھتے تھے صحابہ کی ڈیوٹیاں بلگائیں پتہ لگا کہ دس ہزار کا لشکر آ رہا ہے فوراں میٹنگ طلب کر لی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا اللہ کے حبیب جب ہمارے علاقے میں ایران میں لوگ آتے نا اتنی زیادہ تعداد میں فوج تو ہم خندق کھوڑ لیتے تھے کہ اب دو بدو تو لڑائی ہو نہیں سکتی ہم خندق کھوڑ لیتے تھے تو یہی مشورہ منظور ہوا اور پسند کیا گیا ڈیوٹیاں لگیں کہ دس بندے چالیس ہاتھ خندق کھو دیں گے مدینہ کی طرف جو انٹری کا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور یہ موسم بھی سخت سردی کا تھا اور بھوک بھی انتہا کی تھی کوئی اتنے گھروں میں سال سال کے راشن نہیں پڑے ہوئے تھے آپ بھی خندق کھوڑ رہے ہیں اور شیر پڑھ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں یہ اللہم اللہ عیشہ اللہ عیشہ تل آخرہ اللہ زندگی تو سل میں آخرت کی ہے کوئی نے یہ دن بھی گزری جانے ہیں فَقْفِرْ لِلْمُحَاجِرِينَ وَلْاَنصَارَ اللہ میرے مہاجروں کا بھی ماف کر دے انصار مدینہ کے ان کو بھی ماف کر دے وہ خوش ہو کے کہتے ہیں نَحْلُ الَّذِينَ بَا يَوْمُحَمَّدَا صحیح مخاری کے اندر ہے ہم وہ جماعت ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے لیل جہاد جہاد کی ما بقین آبادہ جب تک زندہ رہیں گے اس کے بعد آپ برابی نازب فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کے بھی اشار پڑھتے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت کب ملتی نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے اللہ ہم پہ سکینت نازل کر ہمارے قدموں کو جماع دے انصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی بھوکی شدت ہی ہم جب اس کا تصور کرتے ہیں خندق والدین کا تو کلیجہ شک ہو جاتا ہے دو مٹھی جو آتی اور اس میں بدبودار چربی مکس کی جاتی ہمارے حلق یعنی کہ وہ ناغواری محسوس ہوتی لیکن بھوک کتنی تھی ان کو کھانا پڑتا تھا یہ یعنی کہ آج ہمارے جس طرح محس چلتے ہیں فوجوں میں یعنی کہ یہ میدان جنگ کی صورتحال یہ اور اسی طرح عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی بڑی بھوک لگی ہے میں نے اپنا پیٹ دکھایا کہ میں نے تو پتھر باندھایا آپ نے بھی اپنا شکر مبارک دکھایا تو نے ایک باندھا ہے میں نے ابو طلح دو پتھر باندھے ہیں یہ کونین کے تاجدار ہیں ہم مارا ربی الاول کو سج سجا کے مولوی یا جس طرح کھاپی کے سمجھ دیں کہ ہم نے اس کے رسول کا حق ادا کر دیا ادھر قربانیاں تھی تو آسمان سے مدد بھی آ رہی تھی حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے نبی کے پتھر دیکھنا میں ایک دم تڑپ گیا میں فوراً اجازت لی گھر گیا کہ کوئی ہے کھانے پینے کو کہا یہ دو ڈھائی کلو جو ہے کہا چلو تم پیسو میں اللہ کے نبی کو تو بلاؤنا ہاں یہ بکری کا بچہ جو میں زبا کر دیتا ہوں جا کے رسول اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کھانا ہمارے گھر کھائیے آپ نے سب کوئی کہہ دیا ایک ہزار کا جو تھا مجاہدین کہا چلو بھی جابر کے گھر باپ ان کا ہوت میں شہید ہو عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نو تو ساتھ نصیت کی کہ جابر آٹا یعنی کہ روٹیاں پکانے والی ایک اور عورت کو گھر میں بلالو اور شروع نہ کرنا جب تک میں نہ ہوں رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لاب دہن ہنڈیا میں بھی اور آٹے میں بھی ڈالا گیا حضرت جابر کہتے ہیں ایک ہزار بندوں نے روٹی کھا لی نہ گوشت ختم ہوا نہ آٹا ختم ہوا اللہ اکبر یہ احضاب والے دن نومانو المشیر کی بہن گھر سے نگلی کہ میرا مامو بھی ہے بھائی بھی ہے کچھ خجوریں دو مٹھی لے کے جا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا کیا ہے کہا خجوریں فرمایا ادھر ڈال دو چادر پہ اوپر رسول اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کو بھی کھاؤ یہ بھی ایک موزہ دوسرا کہتے ہیں سب نے کھا لی خجوریں کنارے سے گر رہی تھی خجوریں نہیں ختم ہو رہی تھی اسی طرح برابین عزب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احضاب والے دینی خندق جب کھوڑ رہے تھے قدال ڈالتے ہیں ایک دم چھٹ کے باہر پیچھے آ جاتی ہے کہا اللہ کے نبی یہ ٹوٹی نہیں رہی خندق کھوڑنا بھی ضروری تھی آپ اترے بسم اللہ پڑی قدال ماری کچھ وہ ٹوٹی آپ نے فرمایا اللہ اکبر شام فتح ہو گیا اور شام کے سرخ محلات مجھے نظر آ رہے ہیں آپ نے دوسری قدال ماری پھر کچھ وہ پتھر ٹوٹا فرمایا ایران فتح ہو گیا اور اس کا وائٹ ہاؤس کسر ابیز مجھے نظر آ رہا ہے تیسری قدال ماری وہ ریزہ ریزہ ہو گی چٹان آپ نے فرمایا یمن فتح ہو گیا مجھے یمن کا سنا کا پھاٹک نظر آ رہا ہے اب پوزیشن یہ تھی سامنے خندق پیچھے کوہ سلا پہاڑ تھا اس طرح یہ پوزیشن سنبھال لی گی کوڈ ورڈس اس جنگ میں تھا خامیم لا ینسارون ایک دوسرے کو پہچان کے لیے جنگوں کے اندر شیار جو ہوتا ہے کوڈ ورڈ بتایا جاتا ہے تاکہ بندہ پتا لگے کہ اپنا ہی ہے عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ گڑی میں محفوظ کر دیا گیا کافر غیز و غزب سے کہ ہم دس ہزار آج تباہی پھیڑ دیں گے جب وہ آئے خندق دیکھی ان کے تو ہوایاں اڑ گئی کہ ہیں یہ کیا کیونکہ عربوں نے یہ کبھی خندق دیکھی نہیں تھی اب وہ گھوڑے کے چکر کبھی ادھر کاٹ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی پوائنٹ ملے ہم انٹر ہوں مدینہ کی طرف بہرحال مسلمان بھی تیر کے ساتھ یعنی کہ نشانے لے کے کھڑے تھے پوزیشنے لے کے کوئی قریب کافر آتا تو تیر مارتے عمر بن عبد ود ایک بہت بڑا ان کا پہلوان تھا کافروں کا اس نے اکرمہ کو ساتھ ملایا ایک پوائنٹ ڈھونڈا وہاں سے گھوڑے وہ اندر لے آئے سیدن علی رضی اللہ اور دوسرے ساتھیوں کو انہوں نے اس کے ساتھ جا کے آگے بڑھ کے مقابلہ کیا بڑا مپہلوان تھا لیکن آخر کار اللہ کے شیر سیدن علی رضی اللہ نے اس کو گرا دیا باقی بھاگے اپنا نیزے نزے چھوڑ کے تو اتنی یہ اسابی جنگ تھی اللہ اکبر عمر رضی اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اب جا کے نماز پڑھی مغرب کے قریب اثر کی فرمایا عمر تو نے پڑھ لیا میں نے تو ابھی تک پڑھی نہیں ہے اللہ اکبر یعنی کہ ذرا سا یعنی کہ دھیان ہٹا تو وہ آنا جائیں اس وقت آپ نے فرمایا تھا سید بخاری کے اندر ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارہ اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے یہ رحمت اللہ اللہ علیہ بی نے فرمایا جن کے ویعے سے نماز رہ گی ہمارے دوست مہمان ہی ہی ہوتے جن کے ویعے سے نماز رہ جاتی تو نماز کتنی اہمیت رسول اللہ سلم کے نزدیک تھی اس جنگ میں مسلمان چھے شہید ہوئے وہ بھی تیروں وغیرہ سے اور کافر دس قتل ہوئے لیکن جنگ اتنی وہ اسابی تھی سخت تھی کہ نمازیں رہ رہی تھی کسی دن تو سارے دن کی نمازیں مغرب کے بعد پڑھی جاتی آج بھی جو لوگ ادھر جاتے ہیں تو بقیدہ یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں نظر آتی ہیں کیا مانا اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے حباب بن عرفہ ایک کافر تھا اس نے تیر مارا سعید بن ماز وہ اللہ کا چھیر اور ہیرہ جس طرح وہ وقت صدی کا مقام تھا نا مکہ میں مہاجرین میں مدینے کے انسار میں سعید بن ماز تھا اللہ کا چھیر تو ان کے بازو کی رکھ کٹ گئی خون نکلنا شروع ہو گیا کہا اللہ اگر یہ جنگ تیرے نبی کی مشرقوں سے آخری ہے تو مجھے شادت دے دے لیکن ایک درخواست یہ ہے کہ میں بنو قریضہ کا انجام دیکھ سکت تو بدہدی کر چکے تھے جو مدینے کے یہودی تھے خون رک گیا سعید بن ماز کا خون رک گیا بدہدی کس طرح کی کہ کافروں کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ بھی ہو نہیں رہا کتنے دن گزر گئے محاصرہ کی ہوئے بنو قریضہ کا ایک قبیلہ رہ گیا تھا حی بن اختب اس نے پہلے کھولا ہی نہیں بڑا کھول دیکھ کتنا لشکے لے آیا ہوں آج جان چھوڑ جائے گی ماز اللہ محمد صلی اللہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا نہیں یہ بادل برسنے والے نہیں ہیں کتنی دفعہ تم نے ازما لیا کہا نہیں کھول دروازہ آخر کار وہ اس نے کھول دیا بدہدی پہ اس نے قائل کر لیا چاہیے تو یہ تھا کہ مدینہ کا دفاع کرتے رسول اللہ سلم کے ساتھ بنو قریضہ کے یہودیوں نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا اور خبر پھیل گئی ایک یہودی بلکہ مسلمان عورتوں اور بچوں کی طرف گیا نبی کی پھپی حضرت زبیر کوئی عمر بھی تھی کوئی شاعر تھی تو ان کی ڈیوٹی ادھر ہی لگا دی کہا حسان آگے بڑھو اس یہودی کو قتل کرو اگر اس نے جا کے خبر دے دی کہ تو ہے کوئی نہیں کہا نہیں میں اس سے نہیں ہوگا نبی صلی اللہ کی پھپی سیدہ صفیہ نے کہ اچھا مجھے پکڑاؤ یہ تلوار اور خیمے کی چوب پکڑ گئے انہوں نے خیمے کی یعنی کہ اس کو ماری زور سے ادھر یہودی مر گیا تو یہ پیغام بڑا زبدست گیا یہودیوں کو اس کا منعہ پیرا ٹھیک ہے کہ بندہ مر گیا ہے قتل ہو گیا اس کے بعد جب خبر رسول اللہ سلام کو یہ کچھ ملی اڑتی ہوئی کیونکہ منافقوں کو پتہ لگیا تھا اور وہ تو کہنے لگے اللہ جی ہمیں کہا شام فتح ہو جائے گا ہم تو قضاء حاجت کے لئے باہر نہیں جا سکتے اب تو ہمیں اجازت دی جئی ہمارے تو بیوی بچے غیر محفوظ ہوگے سورہ احزاب اللہ نے قرآن کے ایک سورت کا نام اس جنگ کے اوپر رکھا سورہ احزاب بہرحال منافقوں نے فل ادھر بدلی پھلائی آپ نے تحقیق کے لئے تین صحابہ کو بیجا سعید بن معاذ عبداللہ بن رواحہ وغیرہ کو کہ جاؤ ذرا سعید بن عبادہ خبر لے کے آو یہاں سے یہ بھی سمجھ لیں کہ بابا صاحب کچھ جانتا مرنے کے بعد بھی جانتا کون آرہا چندہ ڈال رہا کون دیکھ لے کے آرہ کون این کے تاجدار احزاب کے دن خبر مل گئی ہے کہ انہوں نے کوئی بدہدی کی لیکن تحقیق کے لئے تین صحابہ دیا ہے تو مجھے اشارے سبج مجھے ہی کہنا تاکہ باقی لشکر میں بدلی نہ پھیلے وہ گئے جب تو انہوں نے گالیاں شروع کر دی کون محمد صلی اللہ کس کے ساتھ مادہ کوئی نہیں مادہ واپس آگے آپ نے انہوں نے کہا کازہ اور عزل جو دو قبیلے تھے جنہوں نے ستر صحابہ کو شہید کیا انہوں نے آپ سمجھ گئے اب انتہائی صورت حال ایسی تھی کہ قرآن نے بیان کیا جب آنکھیں چندہ گئیں جو دل تھے وہ حلق آگئے سانس رک رہا تھا اتنے سخت ازما دیئے گئے مسلمان کہ ادھر سے بھی کافر اندر کے یہودی یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اب رسول اللہ نے کچھ لوگ بھیجے عورتوں اور بچوں کی طرف اسکورٹی کے لئے کہا بنو غطفان اس کے بھی بڑے بندے ہیں اگر ایک تہائی پیداوار ان کو دے کے توڑ دیا جائے اس لشکر کو تو ٹھیک ہے سعید بن ماز کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر تو اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک آپ کریں اگر صرف آپ ہمارے بچاؤ کے لئے یہ تدبیر کر رہے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے جب ہم کافر تھے تو ان کو کچھ نہیں دیتے تھے اب تو ہم نے سچے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے سچے رب کو مانتے ہیں سرکردہ تھا کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے اسلام کا نہ غطفان والوں کا پتہ ہے نہ یہودیوں کا پتہ ہے نہ مشرقین مکہ کو پتہ ہے میں کچھ کر سکتا ہوں فرما بھی اکیلہ بندہ کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے ان کو اگر تم آپس میں یہودیوں اور مشرقین مکہ کو توڑ سکتے ہو بدلی پیدا کر سکتے ہو کہتے ٹھیک ہے اچھا گئے یہودیوں کے پاس کہا پاغل ہو گئے تم بنو قریضہ کے یہودیوں کے پاس یہ کتنی کدن ادھر رہیں گے آج تو کل تینوں نے چلے جانا ہے اور رہنا تم نے ادھر ہے اور پھر تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ کیا کرتے تمہیں پتہ اس لئے اگر تم نے ان کا ساتھ دے نہیں ہے ان سے دس بندے لو بطور زمانت پھر تم ساتھ دو کہنے لگے بات تو تیری ٹھیک ہے تم نے بڑی خیر خوائی کا مشرع دیا کیونکہ وہ مکہ والے بار بار کہہ رہے تھے اٹیک کرو ہمارے ساتھ ملو یہ دی ہے ویسے بھی بزدل تھے اور ویسے بھی ان کو کوئی بھی سمجھ نہیں آئی اچھا اب وہ مکہ والوں کی طرف گیا وہ سردار نوائم بن مسعود کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہا بھی کیا حال چال ٹھیک ہے مجھے گے اب سفیان کے کان کھڑے کہا اچھا یودی یہ کر رہے کہا دیکھ لیے نا تم مکہ والوں کہا چلو یہ حملہ کرو کہا نہیں نہیں پہلے اپنے دس بندے دو یودی کہنے لگے جب انہوں دس بندے مانگے تو کافر بھی اب سفیان اچھا صحیح کہتا تھا یہ ہمارے دس بندے لے کے نبی کو دے دیں گے اس طرح انہوں نے حملہ نہیں کیا اور یہ آپس میں ان کی بدلی ہوئی اٹھائیس دن یہ شدید ترین محاصرہ رہا پھر اللہ نے اپنے عثمانی لشکر بھیجے تیز آندھی چلی اور خیمیں الٹ گئے ہنڈیا الٹ گئی ان کے جانور بدگ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں دہش ڈالی کہ یار اٹھائیس دن ہوگئے اتحادی فوج کچھ نہ کر سکی واپس چلے گئے قرآن کی آیت کیا تھی اللہ نے کافروں کو غصے سمیت ہی واپس پھیر دیا وہ جو دانت پیس رہتے غصے سے یہ اتحادی فوج واپس چلے گئی خیر کوئی نہیں پاس سکی یہ سیم اگوانستان میں بھی سیدھ رہی ہوا اتحادی فوج دانت پیس تھی واپس آگئی باغ باغ کے جازوں پہ جا رہے تھے کیا منظر تھا انہیں کہ یہ اتنے دن سے زیادہ رہا تو ہم حملے کر دیں گے انہیں مان تو بیچارے کمزور تھے اللہ مومنوں کی طرف سے کتال میں کافی ہوتا ہے اس لیے کہ قوت تو اللہ کے پاس ہے دبردست اللہ ہے اللہ سمجھ ملکی توفیق ادا فرمائے